بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں السلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی بی سی سی کے ایٹسٹیشن فارم کو دیکھنے والے ہیں اور اس کے سارے جو رولز ہیں ایٹسٹیشن کے لیے جو کہ آپ کو پہلے فلفل کرنے ہوں گے تاکہ آپ کی ایفیکٹیو ایٹسٹیشن ہو اور جلد سے جلد آپ کی ایٹسٹیشن مکمل ہو جائے تو آج ہم آئی بی سی سی کے ان رولز کو دیکھیں گے ساتھ میں کہ آپ کو کتنی کاپیش ریکوائیڈ ہوں گی اور کون سی کاپیش کو آپ نے کس سیکوینس میں ایٹسٹ کروانا ہے آئی بی سی سی سے آپ اپنی آئی بی سی سی کی کاپیش کیسے ایٹسٹ کروائیں گے آپ اپنے اریجنل ڈاکومنٹس کیسے ایٹسٹ کروائیں گے اور اسی ایٹسٹیشن کے دوران اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہوگا تو اس کو کیسے سالف کریں گے تو وہ آج ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکاس کرنے والے ہیں تو اس کے لئے ہم چلے جاتے ہیں پہلے آئی بی سی سی کی ویب سائٹ پہ تو یہ آئی بی سی سی کی ویب سائٹ ہمارے سامنے اپن ہو گئی ہے تو یہاں پہ انہوں نے انڈویجولی بی رولز یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں اور ساتھ ہی ایٹسٹیشن فارم ہے تو ایٹسٹیشن فارم پہ ہم پہلے اوپن کر لیتے ہیں اس کو تو یہ ایٹسٹیشن فارم ہے ہماری رپاس اگر ہم مینولی جائیں اور بغیر ٹی سی ایس ٹی سی ایس کے ہم آفیس ویزٹ کریں اور اپنے ڈاکومنٹس آٹیسٹ کروائیں تو اس میں پہلے جو بیسک چیزیں ہیں جو ہولڈر جو کہ ایٹسٹ کروانا جا رہا ہے اس کا نام والد کا نام سی ایسی جو کہ بیسک چیزیں ہیں آپ نے کتنی فیس پے کرنی ہے آپ کا کونسا چلان نمبر ہے جو کہ آپ نے فیس جمع کرائی ہے جو کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے چلان جو اپنا سلپ ہے وہ کیسے جنریٹ کروانی ہے اور اس کا نمبر پھر آپ نے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے ساتھ یہ اپنا ایڈریس اپنا فون نمبر تو یہ چیزیں تو آسانی سے ہو جاتی ہیں نیکشٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں جو کہ اکثر بھائیوں کو یہاں پہ ایشو ہوتا ہے کہ کیسے ہم اس پورشن کو فیل کریں تو یہاں پہ اریجنل اور کافیز اوپر منشن ہیں تو یہاں پہ انہوں نے انڈویشولی آپ کو پروائیڈ نہیں کیا کہ آپ وہ سلیکٹ کریں تو یہاں پہ آپ نے نمبر وائز آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنی کافیز چاہیے اگر آپ کو اریجنل تو آپ پہلے اٹشٹ کروائیں گے وہ تو لازمی چیز ہے کہ آپ نے اپنی میٹریک کی ڈی ایم سی سرٹیفیکیٹ اور ساتھ میں ایف ای سی کی ڈی ایم سی اور سرٹیفیکیٹ یہاں پہلے اٹشٹ کروانی ہے یہ لازمی ہے اگر پہلے آپ کی اٹشٹ نہیں ہے تو آپ فردر کافیز کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی آپ کی جو میٹریک کی دو ڈاکومنٹس ہیں وہ پہلے اٹشٹ ہوں گی اس کے بعد آپ کی ایف ای سی کی ڈگری اور ٹرانسکریپٹ اٹشٹ ہوں گی تو اس کے لئے آپ نے اگر آپ کے پاس میٹریک کے لئے آپ نے دونوں سرٹیفیکیٹ کروانی ہے تو یہاں پہ ٹو لکھ دیں گے اگر آپ نے ایک ہی کروانی ہے تو ٹکری یا ڈی ایم سی ایک کروانی ہے تو آپ یہاں پہ ون لکھ لیں گے اس کے بعد ایف ایسی کیا ہے سسٹم تو وہاں پہ بھی ٹو لکھیں گے اور آپ کی رسپیکٹیو کا پہ جتنی بھی آپ پہ ریکوائرڈ ہیں وہ یہاں پہ آپ لکھ لیں گے نیکس ہے ڈیکلیریشن پارٹ تو اس ڈیکلیریشن پارٹ میں میں نیکسٹ آتا ہوں جب رولز پڑھ لیں گے تو اسی کا جو یوز ہے وہ ہمارے پاس اس رولز میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے یہ کب بیوز کرنی ہے نارملی تو ہم اس کو سگنیچر اور ڈیٹ لگا کے ہم اس کو سمیٹ کرانے گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جو ہمارے پاس اٹسٹیشن کے رولز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہے ہمارے پاس کہ اٹسٹیشن کی فیس جو ہوگی اوریجنل ڈاکومنٹ کے لیے وہ فور ہنڈرڈ ہے جو کہ پہلے پوائنٹس میں بتایا گیا ہمیں کہ فور ہنڈرڈ فیس ہوگی اور اگر کافی کروانی ہے تو آپ کی ٹو ہنڈرڈ فیس ہوگی اور اگر آپ نے انسیل انویلپ میں بھی ساتھ کروانا ہے جو کہ ریکوائر نہیں ہوتا جنرلی کچھ انیورسٹیاں ہی ریکوائر کرتی ہیں یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی اگر چار ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کو سکسٹین ہنڈرڈ پے کرنا ہوگا اوریجنل ڈاکومنٹس کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے کالکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کافیز ہر ایک ڈاکومنٹس کے کتنی کروانی ہے یوزیلی اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ دو دو کافی کروائیں ہر ایک ڈاکومنٹس کی تو آپ کے پاس جو کہ میں نے بھی کروائی تھی بتیس سو آپ کا ٹوٹل بنے گا تو نیکس آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اگر آپ کی جو کہ آپ نے پہلے ہی یہ سٹیپ کر لیا ہوگا جو کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بھی اس کا چلان فارم اور ساری ڈیٹیلز سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے کیسے اپنی رسپیکٹیو بورٹ سے اٹیش کروانا ہے تو یہاں پہ انہوں نے یہ منشن کیا کہ آپ نے اپنے رسپیکٹیو بورٹ سے پہلے تو اپنے ڈاکومنٹس اور اس کی ایک کپی اٹیش کروانی ہے جو کہ سیلو انولپ میں ہوگی اور اس سیلو انولپ کو آپ نے چھے مہینے سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھنا چھے مہینے کے اندر اندر آپ نے ای بی سی سی سے رابطہ کرنا ہے اور وہاں پہ یہ سمیٹ کرا دینی ہے تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ کوئی بھی مطلب ہمارے پاس جو ای بی سی سی تب اٹیش کرے گا ڈاکومنٹس کو جب تک وہ اپنے اے بوڈ سے ویریفائی نہ کروالے نیکسٹ جو آپ نے ریکارڈ کے لیے ان کو کپی دینی ہے میںز کہ آپ نے دو کپی اپنے اپنے ا cerc اپنے ایک تو اپنی ریپیکٹیو بوڈ سے اٹیش کروالی اور اپنے دو کپی ایکسٹرائی بی سی سی سے اٹیش کروانی ہے تو اس کیے میں آپ کیا کریں گے کہ آپ نے دو کپی تو وہ پروائیڈ کرنی ہے جو کہ آپ کو اٹیسٹڈ واپس چاہیے اور ایک آپ فرانٹ اور بیک سائیڈ پہ اپنی اوریجنل کی جب آپ فوٹو کاپے نکلوائیں گے تو آپ نے فرانٹ اور بیک سائیڈ پہ دونوں کروانی ہے اور وہ بھی ایکسٹا دینی ہے منز کہ اگر دو کروانی ہے کاپی آپ نے تو آپ نے جمع تین کاپی کروانی ہے جو کہ ایک ای بی سی سی اپنے ریکارڈ کے لئے رکھے گا تو نیکس ہے ہمارے پاس کہ ایک ہی اپلیکیشن فارم اور ایک چلان کرنا یہ تو کیوں گیا نیکس ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ کو پروائیڈ جو ان کیس فوٹو کاپی ریکوائیڈ تو اٹیسٹ دین ایکسٹرا کاپی تو یہ وہی بات ہو گئی کہ ہم نے ایکسٹرا کاپی جو فوٹو کاپی کروانی ہے تو وہ بھی ساتھ دینی پڑیں گی ساتھ میں آپ نے اپنا جو چلان فارم ہوگا وہ بھی آپ نے ساتھ ہی اس کے لگانا ہوگا اور جو کہ آپ نے بینگ میں سمیٹ کرایا ہوگا ساتھ ہی آپ نے اپنی جو اٹیسٹڈ ہوگی اٹیسٹڈ نہ بھی کریں تو اپنی ساتھ ہی آپ نے یہ جو ورکنگ آورز کے بتا رہے ہیں کہ نو بجے سے پانچ بجے تنگ ہوگی اور ایک بجے سے دو بجے تک بریک ہوگی تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاؤٹ فول کیس ہوگا تو وہ آئی بی سی سی ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھے گی اور یہاں پہ ہے کہ جو دو ہزار دس سے پہلے کسی نے اگر اپنے ڈاکومنٹس کروائے ہیں تو وہ بھی آپ نے دوبارہ سے کروانے ہیں نیکسٹ اگر سارے کیسز اگر آپ کے سائر پوائنٹس صحیح ہوں تو جو کہ اس سے کم بھی لگتا ہے اور ان کیس اگر آپ کا کیس کلیر نہ ہو تو اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے تو آپ کے ڈاکومنٹس آپ کو واپس کر دیا جائیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس اگر جیسے ہمارے پاس آئی بی سی سی کے ڈیفرنٹ بورڈز ہیں یا تشاور لاہور تو آپ نے اگر پہلے ان سے اٹیسٹیشن کروائی ہے تو آپ آئی بی سی سی اسلام آباد سے نہیں کروا سکتے جو کہ ان کا مین آسیس ہے ساتھ ہی آپ کے جو ڈی ایم سی ہوگی جو کہ دو سال کے لیے ہی اٹیسٹ ہوگی اور اس کا ریزن یہ ہے کہ دو سال کے بعد آپ کو اپنی ڈگری مل جاتی ہے تو اس لیے یہ پوائنٹ یہاں پہ لازمی ہے کہ دو سال تک وہ ویریفائی ہوگی اور نیکسٹ آب ہمارے پاس ہے کہ ہمیں اگر فورن آفیس کے لیے یا جو فورن نیشنلز ہیں تو فورن نیشنلز جیسے کہ وانسٹانس سٹوڈنٹ ہوگئے تو ان کو سمیٹ کرانی ہوگیا اپنی پاسپورٹ اور اس کے جو ان کی آئی ڈیز ہیں تو وہ بھی پروائیڈ کرنی پڑیں گے نیکسٹ یہ نائنٹین پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ کافی ایشو آ رہا ہے سٹوڈنٹس کو کہ افیڈیوٹ کس کیس میں ہم نے سمیٹ کرانا ہے تو افیڈیوٹ آپ نے اس کیس میں سمیٹ کرانا ہے اگر آپ نے ریٹوٹلنگ کی ہے یا پھر آپ نے کوئی آپ کے ریزلٹ میں کوئی چینجز ہوئے ہیں یا ایمپروومنٹ کی ہے تو اس کیس میں آپ نے افیڈیوٹ جمع کرانا ہوگا افیڈیوٹ میتھرڈ یہ ہوگا کہ جیسے ابھی اس کیس میں میں نے اپنی بورٹ سے جب میں اٹیسٹ کروا رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک ریٹوٹلنگ کے لیے فارم دیا تھا کہ یہ آپ نے اس پہ پھر میرا پروف ہے جس میں کنٹرول آف ایکسامینیشن کے درہو یہ ویریفائیڈ ہوا ہے کہ میرے جو ماسک کی اپرویمنٹی وہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ ڈیکلیریشن چاہیے ہوتی ہے تو یہ ڈیکلیریشن ہم کیسے کریں گے کہ آپ نے یہ میں آپ کو لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا کہ آپ نے اس کو ایک ورڈ فارمیٹ میں اپنے لے کے جانا ہے کچہری تو کچہری لے کے جانا ہے اور اس کو آپ نے کوشش کریں گے کہ منیمم جو ہے ٹونٹی روپیز لیکن ٹونٹی روپیز یعنی ہنڈرڈ کا ہی ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایفیڈیوٹ پر پرنٹ کروانا ہے یہ جو آپ کی ورڈ فارمیٹ ہوگا اور اسی کے ساتھ آپ نے اگر آپ کے پاس یہ والی کپی ہے کسی بھی اپنی بورٹ کی تو وہ بھی آپ نے اس کی کپی لگا دینی ہے فار ویریفیکیشن پروف کہ آپ کی جو ڈگری ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے مارس واقعی امپروو ہوئے ہیں تو یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ان کے پاس بھی یہ فارمیٹ پڑا ہوتا ہے دیکلیریشن والا تو آپ نے یہ بھی ساتھ جب ٹی سی ایس کریں گے یا خود لے کے جائیں گے تو یہ چیز بھی امپارٹنٹ ہوگی جو آن لائن پورٹل کے ذریعے ہے اور ٹی سی ایس کے ذریعے کیسے آپ ای بی سی سی کو ڈاکومنٹس سینڈ کریں گے تو وہ دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ